ہلو فرنڈز ابجیکٹ اور ان کے پرامنگ ان جاوہ کے سریف میں آج ہم انٹر فیسز کو دیکھیں گے کہ انٹر فیسز فین کیا اور ان کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ انٹر فیسز ان جاوہ is a mechanism to achieve abstraction 100% جہاں پر ہمیں abstraction 100% چاہیے ہوتی ہے وہاں پر ہم انٹر فیسز جیس کرتے ہیں ابسٹریک کلاس میں ہم یعنی کہ ابسٹریک کلاس ہم تب ہی اس کرتے تھے جب ہمیں abstraction 100% نہیں جائے ہوتی یعنی کہ وہ user پر depend ہوتی تھی کہ وہ کتنی abstraction اپنے project یا program میں implement کرنا جاتا ہے تب ہم abstract class جیس کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں 100% abstraction implement کرنا ہو تو پھر ہم انٹر فیسز کرتے ہیں انٹر فیسز میں static constants abstract methods ہو سکتے ہیں انٹر فیسز میں by default تمام methods abstract ہوتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ abstract keyword لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر لکھ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نہ لکھیں تو وہ by default abstract ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح by default تمام methods public ہوتے ہیں کیونکہ تمام methods کو آگے جا کر implement ہونا ہوتا ہے اس لئے ہم ان کو private یا protector یعنی کہ دوسرے access modifier use نہیں کر سکتے by default وہ public ہوتے ہیں اگر ہم ان کو private کر دیں اور abstract method بھی رہ دیں تو پھر ان کو ہم implement ہی نہیں کر سکیں گے جب implement ہی نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم نے اس کو abstract بنانے کا فائدہ ہے تو انٹر فیسز create کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے انٹر فیسز keyword use کرنا ہے اس کے بعد کلاس کا نیم اور انٹر فیسز کو implement کرنے کے لئے implement keyword use کرنا ہے انٹر فیس keyword use کیا then انٹر فیسز کا نیم open bracket اس کے اندر ہمیں کوئی گانسٹر فیلڈ ڈیکلیئر کرنی ہے جو بھی کام پر فرم کرنا ہے اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں then close bracket اس کو implement کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم کلاس کا keyword دیں گے پھر کلاس کا نیم implement keyword پھر انٹر فیسز کا نیم جو انٹر فیسز ہم implement کر رہے ہیں اور اس کے بعد تمام methods implement کر رہے ہیں اگر ہم کوئی بھی انٹر فیسز کا method implement نہیں کرتے ہیں اگر ہم اور پس چار method ہیں انٹر فیسز میں اگر ہم تین کو implement کرتے ہیں اور ایک کو implementing کرتے ہیں پھر ہمیں اس کلاس کے ساتھ یہاں پر abstract کا keyword لگانا پڑے گا یعنی کہ پھر اس کلاس کو ہم نے abstract کلاس بنانا ہوتا ہے اگر ہم کسی ایک method کے بھی implementation نہیں کرتے تو اگر ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ایک bank کا انٹر فیسز ہے جس میں rate of interest کا ایک ہمارے پاس method ہے جو کہ float value return کرتے ہیں اب ڈیفرنٹ بینکز کا ڈیفرنٹ rate of interest ہوتا ہے ہر بینک کا اپنا ایک rate of interest ہوتا ہے تو اب جو بھی بینک اس انٹر فیسز بینک کو implement کرے گی وہ اس کو اس کی implementation لینے ہوگی اور وہ implementation different banks کی different ہوتی ہے یعنی کہ ہر بینک کا rate of interest different ہوتا ہے تو وہ اپنی rate of interest کے لحاظ سے اس method کو implement کرے گا فارزن پر ہمارے پاس sbs bank نے ہمارے bank interface کو implement کیا تو اس نے اپنا rate of interest return کروایا 9 points 1 5 ٹھیک ہے پھر ایک ہمارے پاس class pnb pnb bank نے bank interface کو implement کیا تو اس کا rate of interest sbs bank سے different ہے تو اس نے 9.7 کا rate of interest return کروایا پھر ہم نے class interface demo بنائے اس میں main method بنا کر ہم نے bank کا reference وائریبل بنائے اور sbs initiate کے reference وائریبل سے تو اس لیے 9.15 value display ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں interface کی ضرورت کیوں پڑی حالانکہ ہمارے پاس abstract class بھی تھی تو پھر ہم interface یوز کرتے ہیں interface used to implement total abstraction while abstraction class depends on parameter یعنی کہ ہمیں جہاں پر 100% abstraction چاہیے ہو وہاں پر ہم interface use کرتے ہیں لیکن جہاں abstraction جو ہے parameter پر depend کرتے ہیں پرامر چاہتا ہے کہ میں 10% کی abstraction implement کرنا جاتا ہوں یا 20% 50% یا پھر 100% یعنی وہ totally parameter depend ہوتی ہے abstract class میں abstraction totally parameter depend کرتی ہے کہ parameter کتنی abstraction اپنے parameter project میں implement کرتا ہے جبکہ interface جب ہم use کرتے ہیں تو 100% abstraction implement کرتا ہے یعنی کہ interface میں by default all methods are abstracted جبکہ abstract class میں abstract method بھی ہو سکتے ہیں اور non concrete یعنی non abstract method بھی ہو سکتے ہیں since java does not support multiple inheritance in case of class java میں multiple inheritance allow نہیں ہے لیکن by using interface it can be possible interface میں multiple inheritance use کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک interface دو interfaces کو extend کر سکتا ہے abstract class میں contain non final variable abstract class میں non final variables ہوتے ہیں whereas variables and interface are final public and static this means final public or static variable بھی ہو سکتے ہیں یہ difference interface اور abstract class کا کہ ہم interface کہ use کر سکتے ہیں اور abstract class کہ use کر سکتے ہیں اب ہم ایک program net bin پر run کر دیکھتے ہیں interface working کو سمجھ دیں کے لئے تو یہ ہمارا ایک program بنائی ہوئا ہے وہی جو ہم نے ابھی slides نے دیکھا تھا interface bank interface ہم نے بنالی آیا ہم ایک rate of interest کا ایک abstract method نہ لیا اگر ہم یہاں abstract keyword پھ لکھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا by default interface میں تمام interface sorry methods جو ہیں abstract ہوتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی یعنی non abstract methods نہیں بنا سکتے ہیں انکہ انکہ implementation نہیں کہ سکتے ہیں سپوز میں white show کر کے یہاں پہ implementation دیتا ہوں کوئی بھی تو یہ error آتا ہے اس کا مطلب کہ interface میں ہم صرف abstract methods declare کر سکتے ہیں کسی definition نہیں کر سکتے لیکن abstract class میں اسم انکہ تھا کہ وہاں پر abstract methods بھی دے سکتے تھے اور non abstract methods بھی تو ہم نے ایک sbi bank کے class بنائی اور اس کو bank interface سے implement کر گیا اب ہر bank rate of interest different ہوتا ہے تو sbi bank rate of interest رکھا 9.15 اور return کر آگیا یعنی کہ اس method کو اس نے override کیا اس طرح ہم نے ایک pnb bank کی class بنائی اور اس کو interface bank سے implement کر دیا اور rate of interest method کو ہم نے implement کیا اور 9.7 rate of interest return کر ویا پھر ہم نے class interface demo بنائی جس میں ہم نے main method میں bank class کا reference variable بنائی اور اس کو sbi bank کے ساتھ initiate کرا دیا اور جب ہم اس کو run کریں گے تو ہمارے پاس sbi banker rate of interest display ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں rate of interest سکتے ہیں ہم اس کو pnb banker جس دیتے ہیں اب 9.7 pnb banker rate of interest شو ہو گیا یہاں پر ہم direct کسی بھی bank کو object پناہ سکتے ہیں that's it تو یہ تھا انٹرفیس کہ انٹرفیس کیا ہوتے ہیں انٹرفیس کو use کیوں کرتے ہیں اور اس کو implement کیسے کرتے ہیں thank you for watching this program